موسیقی اس بار تو اس نے یہ میسیج کیا کہ تم میری گرل فرینڈوں ہم دنوں کئی بھاگ کے چلتے ہیں جہاں ہمیں کوئی الگ نہ کر سکے تم میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو اس طرح کے میسیج بھیج کر وہ ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو گیا ہے یہاں ڈاہیون کی مار نانی اسے بتا دیتی ہیں کہ یوگین لی کی جیدی ہے وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے اور اسے ہم پر شک بھی ہو گیا ہے وہ ضرور ہم سے بدلہ لینے کے لئے یہاں پر آئی ہے اتنا ہی نہیں لے کا فون ابھی بھی ڈاہیون کے پاس ہی ہے اگر یہ پولیس کے ہاتھ لگیا تو ڈاہیون فنج جائے گی تب ایک انو نمبر سے کول آتا ہے ڈاہیون کول کو اٹینڈ کرتی ہے لیکن لائن پر کسی کے آواز نہیں آتی ڈاہیون اس سے بہت ہی گھبرارہی ہوتی ہے کہ اس وقت کون کول کر رہا ہے یہاں گیون تھک کر سونے جاتا ہے لیکن اچانک اس کے دھڑکن بہت ہی تیز ہو جاتی ہے اور وہ چونک کر اڑتا ہے کہیں ڈاہیون کو کوئی مسئبت تو نہیں ہے یہ سوچ کر وہ ڈاہیون کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے تم گھبرائی بھی ہو تم میرے ریسٹران میں آ جاؤ میں تم کو کوک کر کے کچھ دیتا ہوں دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے تو دونوں کی ٹینشن دور ہو جائے گی ڈاہیون گھر کے باہر جاتی ہے لیکن یوگین بھاہر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اتنا میں گیون بھاہر آ کر کہتا ہے کہ یوگین تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو ڈاہیون کہتی ہے کہ تم ٹینشن مت لو یوگین مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے اب دونوں اندر بیٹھ کر باتیں گڑتی ہے یوگین کہتی ہے کہ کئی دن سے میرا بھائی لگ آیا بھے اور میں جانتی ہو کہ تم اس کے بارے میں کچھ نکچھ تو ضرور جانتی ہو پلیز مجھے اس دن میں اتنا بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے کیا وہ زندہ ہے یا پھر تم نے اس کو کئی بند کر کے رکھا ہوا ہے ڈاہیون کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں پر ضرور آئے گا لیکن پتہ نہیں وہ کب آئے گا اور میرا کیا حل کرنے والا ہے اسی بیچ لیگ گیہون کے ریسٹران میں آتا ہے گیہون اسے نہیں پچانتا اور کسٹومار سمجھ کر کہتا ہے سر ریسٹران بند ہو چکا ہے اب ہم فوڈ سر نہیں کریں گے اس پر لیکن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میری گرل فینڈ یہی پاس میں رہتی ہے اس لیے یہاں میرا آنا جانا لگا رہے گا اور ہاں کیا آپ بھی اس فریچ کو یوز کرتے ہیں اب لیکن جانے کے بعد گیہون کو شک ہوتا ہے کہ اس کی عجیب باتوں سے تو لگتا ہے کہ یہی لی ہے وہ تراندھے ڈاہیون کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو وہ کہتا ہے کہ یوگین کو تھوڑی دور چھوڑنے آئی تھی اب گھر لوٹ رہی ہو آرے تم پاگل ہو گیا کیا یوگین اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتی جو تم اس کے ساتھ چلی گئی تم کہاں ہو یہ بتاؤ میں بھی وہی پر آ رہا ہوں اور سنو کچھ بھی ہو جائے کال مت کاٹنا سمجھیں کال مت کاٹنا یہ کہہ کر گیہون اس جگہ کے لئے نکلتا ہے اب ڈاہیون اپنے سامنے لی کو پاتی ہے لیکن وہ کچھ ریاکٹی نہیں کر پاتی اور فریز ہو کر کھڑی رہتی ہے لی اس کے بہت پاس آ کر اس کو ڈراتا ہے کہ اب مجھے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا ڈاہیون بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتا وہ کہہ دیے گی میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی اور تمہارے ساتھ لائف بتانے کے بارے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تب لی اسے ایک سچائے بتاتا ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کو بچون سے جانتے ہیں ذرا یاد کرو لیکن ڈاہیون کو کچھ بھی یاد نہیں آتا پھر لی کو دھکا دیکھ کر وہ بھاگنے لگتی ہے اور سامنے سے آتے ہوئے گیہون سے ٹکرا جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ لی آ گیا ہے ڈاہیون کو وہیں چھوڑ کر گیہون لی کے پاس جا کر کہتا ہے تم زندہ ہو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر تم نے پھر سے ڈاہیون کو پریشان کیا تو میں چھوڑ نہیں رہوں گا اب لی گیہون پر اٹیک کرنے کے لیے کوئی ویپا نکالتا ہے لیکن وہاں پر سی سی ٹی بی کو دیکھ کر وہ چھوڑ چھوڑ چلا جاتا ہے اب ڈاہیون کو پھر سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم نے کال کیوں گاٹا اگر میں ٹھیک وقت پر نہیں آتا تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوتا مجھے کچھ بھی ہو تمہیں اس سے کیا اس پر گیہون لگ بک کہہ دیتا ہے کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں لیکن ڈاہیون کی ماں اور نانی این وقت پر آ کر اس کو ٹوگ دیتی ہے تم ہمیشہ میری بیٹی سے رات رات بھر کیوں باتیں کرتے رہتے ہو اور یہ کہہ کرو ڈاہیون کو مارنے لگتی ہے کہ پڑھائی تو ٹھیک سے ہوتی نہیں اور ڈیٹ کرنے چلی آئی ڈاہیون کہتی ہے کہ ماں میری بات سنو لی زندہ ہے اور وہ مجھ کو اٹیک کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا اگر گیہون نہ ہوتا تو تمہاری بیٹی تو مر چکی ہوتی اب یہ سب سن کر نانی ڈاہیون کی ماں کو پیٹنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکے سے ماں بھی مانگو اب چاروں ریسٹران میں جا کر ڈسکس کرنے لگتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیونہ ہم پولیس میں کمپلینٹ کر دیں کہ لی ڈاہیون سے ایک طرف ہاں پیار کرتا ہے اور اس کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے گیہون کہتا ہے کہ اس وقت کمپلینٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اگر بدلے میں اس نے پولیس کو بتا دیا کہ ڈاہیون نے اس کو مار گرہا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو فرنجہ بند کر دیا تھا تو مجھ سے ہی بتا جائے گی اسی لئے ہمیں کوئی پکا پران بنا کر اس کام کو انجام دینا ہوگا گیہون کی بات سب کو ٹھیک لگتی ہے اور ان میں ہمت بھی آ جاتی ہے کہ چلو اب گیہون بھی ہمارے ساتھ ہی ہے گیہون واپس جانے والا ہوتا ہے لیکن ڈاہیون کہتی ہے کہ لی نے دھمکی دیئے کہ وہ میرے فرنجز اور فیملی کو بھی نہیں چھوڑے گا اس لئے تم اکلے میں ات رہو یہ ہمارے ساتھ رہو لیکن گیہون ساف پناہ کر دیتا ہے بیٹا اگر تمہیں یہاں رہنے میں کوئی تکلیف ہے تو ہم تمہارے گھر میں آ کر رہ سکتے ہیں نہیں 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 اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر گیہون چلا جاتا ہے اب ڈاہیون سونے کی کوشش کرتی ہے اس کی سیفٹی کے لئے اس کی ماں اور نانی جاگ رہی ہوتی ہے وہاں گیہون بھی ان کے گھر پر نظر رکھتا ہے اسی بیچ لیے ایک پبلک بوت سے کسی کو کال کر رہا ہوتا ہے وہ پلان کرتا ہے کہ اگر گیہون میرے راستے میں آیا تو میں اس کا خون کر دوں گا اب اس ٹیکسی ڈرائیور کو دکھاتے ہیں جس کی ٹیکسی سے لی ٹکنا گیا تھا دراصل لی نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بلیک میل کیا تھا کہ اگر تم نے میری ہر بات نہیں مانی تو میں پولیس میں کمپنینٹ کر دوں گا کہ تم نے جان بجھ کر میرا ایکسیڈنٹ کیا تھا پھر نہ تمہاری نوکری بچے گی اور نہ ہی تمہاری ٹیکسی اس ڈرڈ سے ٹیکسی ڈرائیور لیگ کی باتیں مان رہا ہوتا ہے اور اس بار وہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں گیہون نام کے ایک آدمی کو اپنی کارڈ سے مار ڈالنا ہے لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے ٹیکسی ڈرائیور ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن لیگ کی دھمکی کے آگے اس کے ایک نہیں چلتی اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ گیہون ڈاہیون کے ریسٹران کے آگے سے گزر رہا ہے اور ایک کار تیجی سے اس کی اور آ رہی ہے یہاں پارک میں ڈاہیون کی فیملی ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے گھر کے آگے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب ایک گھبرا کر بھاگتی ہیں ڈاہیون بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں لی نے گیہون کو اپنا پہلا ٹارگیٹ تو نہیں بنا دیا وہ گھبرا کر اندر جاتی ہے تو گیہون بھلا چنگا کھڑا ہوتا ہے وہ گیہون کے ہاتھ پر پکڑ کر چیک کرتی ہے کہ کہیں کوئی ہڈی وڈی تو نہیں ٹوٹی ہے اب اس طرح چیکنگ کرتے وقت تو وہ گیہون کے بہت ہی کاریب آجاتی ہے تب گیہون کہتا ہے کہ کیا مجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری کوئی ہڈی ٹوٹی ہے ایک اور بات تم اتنی پاس مت آئے کرو اور یہ کہہ کر وہ اس کو دور ہٹا دیتا ہے اصل میں ٹیکسی ڈیور بہت ہی بھلا آدمی ہے وہ گیہون کو مارنا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس نے اپنی کار دوسری اور گھمالی اور ڈاہیون کے ریسٹرون کی دیوار سے کریش ہو گیا اب اپنے ریسٹرون کی دیوار کا ڈیمیز دے کر ڈاہیون کی ماں ٹیکسی ڈیور پر چلا رہی ہوتی ہے کہ پہلے سے یہاں کوئی کسٹمرز آنے کے رو رہے ہیں اوپر سے تم نے میرے ریسٹرون کی اندر ہی اپنی کار پارک کر لیے بے اوکوف اتنے میں پولیس آفیسر ہوا نہ کر انکواری کرنے لگتا ہے اگلے سین میں ڈاہیون جم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ گیہون کی جان کو خطرہ ہے کوئی اس کو فالو کر رہا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اسی لئے تم اس کا خیال رکھنا جم پوچھتا ہے کہ بینہ سرپیر کی بات کرنے کے بجائے سابسا بتاؤ کہ کون ہے وہ ڈاہیون کہتی ہے کہ میرا ایک ایکس کلیگ ہے جو زبردستی میرا بوائی فرینڈ بننا چاہتا ہے کچھ دنی کے لئے وہ گائب ہو گیا تھا لیکن اب لوٹ آیا ہے مجھے اور گیہون کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو بہت ہی چیڑ ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اور گیہون لورس ہیں اور ایک دن اس نے گیہون کو اٹیک بھی کیا تھا تو کیا تم سچ میں گیہون سے پیار کرتی ہو نہیں میں تو نہیں کرتی لیکن میرا اس سائی کو بائی فرینڈ ایسا سوچتا ہے دیکھو بات گھما مت کیا تمہیں گیہون پسند ہے یا نہیں یہ بتاؤ پسند ہے یہ کہہ کر ڈاہیون چلی جاتی ہے اب ریسٹرون میں ڈاہیون اور گیہون کام کر رہے ہوتے ہیں تب ڈاہیون کو پتا چلتا ہے کہ یوگین نے ریسٹرون کی نوکری چھوڑ دی ہے اس نے ایسا کیوں کیا یہ تو خیر آگے پتا چلے گا رات کو لی ڈاہیون کے ریسٹرون میں آ کر کھانا آرڈر کرتا ہے پر ڈاہیون کی ماں کہتی ہے کہ ہم کلیننگ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر نانی کو یاد آتا ہے کہ یہی لی ہے جس کا فوٹو یوگین نے انہیں دکھایا تھا اب ماں بیٹی ریالائز کرتی ہے کہ یہ ڈاہیون کو میسیج کر کے اس کو دھمکا رہا ہے آج تو اس کی کہانی ختم کر دیتے ہیں یہ سوچ کر دونوں اس کو اندر بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ایک اور کلیننگ کرتے رہیں گے تم یہاں بیٹھ کر کھانا کھالو اب لی کھانا کھانے لگتا ہے تو ڈاہیون کی ماں اس کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے اس کی سزا بھگوت نہیں پڑتی ہے یہ سن کر لی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کو پہچان گئی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فریچ کے اندر بند کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا انٹی بیٹا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میری بیٹی کو بلیک مل کرو گے تو میں اسی دن تمہارا گناہ کار دیتی آئین تھا میری بیٹی کے پاس جبھٹ کے تو اور یہ کہہ کر وہ اپنا بڑا ہاتھوڑا نکالتی ہے اس دنے میں نانے بھی ایک ویپن ریڈی کر رہی ہوتی ہے اب لی اپنے پاکٹ سے لوہی کا پائپ نکالتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی کسی کو مارے گیہون آ جاتا ہے اور لی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو وہ کار ایکسیجنٹ بھی تم نے ہی کروائے تھا میں نے پولیس میں کمپلینٹ کر دیا تو تمہارا کیا ہوگا اب لی اکڑ کر کہتا ہے تم ایسا نہیں کروگے کیونکہ اگر میں نے بدلے میں تم لوگوں کی کمپلینٹ کر دی تو تم سب مردر اٹائیمپ کے جرم میں جیل کے ہوا کھاؤگے یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے لیکن جانے سے پہلے گیہون کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم میرے اور ڈائیون کے بیچ میں آئے تو میں تمہیں اتنے تکلیف دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے پر اس بارے میں ڈائیون کچھ بھی نہیں جانتی اور رات کو اپنے کمرے میں سوچ رہے ہوتی ہے کہ لی کو میں نے بچوں میں کہاں دیکھا ہوگا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے یہ سوچ کر اس ہو جاتی ہے تب اسے کوئی ڈراؤنا سپنا آتا ہے اور وہ اٹھ کر کھڑکے سے بھاہر دیکھتی ہے وہاں گیہون ڈائیون کے سیفٹی کے لیے جاگ رہا ہوتا ہے وہ کافی پی رہا ہوتا ہے تاں کہ اس کو رات بھر نیند آئے اب دونہ ہی دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر فون پر چیٹ کرنے لگتے ہیں ڈائیون پوچھتی کہ تم جا کیوں رہو گیہون ریپلائی کرتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے پر سچ تو یہ ہے کہ وہ ڈائیون کے لیے جاگ رہا ہے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے اور تمہیں دیکھ کر مجھے بھوک بھی لگی ہے کیوں نہ ہم دونہ مل کر کچھ کک کر کے کھائیں یہ میسیج کر کے ڈائیون اپنے کیچن سے کچھ ایٹمز لے کے جاتی ہے دوستان کچھ بھی کہو یہ لڑکی بہت ہی لکھی ہے آدھی رات کو بھی یہ کچھ کھانا چاہتی ہے تو گیہون اس کو اچھے اچھے ڈیشز پکا کر دیتا ہے آپ کی لائف میں ایسا کوئی ہے کومنٹ کر کے بتائیے ہے تو لیکن اس بار ڈائیون کے دال نہیں کرنے والی تھی گیہون کہتا ہے کہ ہر بار میں ہی کھانا پکاؤں گا کیا آج میں سکھاؤں گا اور تم بناوگی یہ کہہ کر وہ ڈائیون کی کلاس لینے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک شیپ بھی ہے وہ ڈائیون کو بتاتا ہے کہ پروفیشنل کوکنگ کیسی کرنی چاہیے بات بات تو وہ ڈائیون کی غلطیاں نکال کر اسے ٹھیک کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈائیون بیچاری اس کے تانوں سے بور ہو کر سو جاتی ہے گیہون اسے نہیں اٹھاتا اور اس کے پاس بیٹھ کر دیر تک اس کوئی دیکھتا رہتا ہے پھر بہت دیر بعد اووین کلارہ بزتا ہے اور ڈائیون جا گیا تھی ہے گیہون اب دور ہٹتا ہے اب دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں ڈائیون پوچھتے ہیں کہ تم شیف کیسے بنے پھر گیہون بتاتا ہے کہ میری بہن کی کھو جانے کے بعد میری ماں اکثر بیمار پڑ جاتی تھی اس لئے مجھے ان کے لئے کھانا بنانا پڑتا تھا پھر کچھ وقت کے بعد مجھے کوکنگ کی عادت ہی پڑ گئی تھی پھر میں نے پرابر کوکنگ سیکھی اور ایک اچھا شہ بن گیا اور اس کے بعد ڈائیون کھانا کا گھر چلی جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہاں پر ایک پپی آتا ہے درستل جیم اس کو اٹھا کے لائے تھا وہ کہتا ہے کہ یہ بھی اسی ایریا میں رہتا ہے اسے بھی تھوڑا کھانا دو یہ کہہ کر وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم ڈائیون سے پیار کرتے ہو تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے تو لگتا ہے تم اس کو چاہتے ہو نہیں یار جیسے اس وقت اس پپی کی میں مدد کر رہا ہوں اسی طرح میں ڈائیون کی مدد کر رہا ہوں وہ کوئی کام ڈھنگ سے تو کرتی نہیں اس لئے میں تو صرف اسے کام کے لئے ٹرین کر رہا ہوں مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور مجھے ڈسٹرپ کرتے رہتے ہیں این مقتور ڈائیون وہاں پر آ جاتی ہے اور گہون کی باتیں بھی سن لیتی ہے یہ ایڈیٹ مجھے ایک پپی سے کمپیر کر رہا ہے یہ سوچ کر وہ گہون کو کھوڑتی بھی چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں ٹیکسی ڈرائیور گہون سے ملتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ ایک آدمی مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ میں آپ کو مار ڈالوں پر میں ایسا نہیں کروں گا آپ پلیز اس دن کی بات کو پولیس کو مت بتائیے ورنہ میری نوکری چلے جائے گی اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے تو مجھے بتائیے میں ضرور کروں گا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے گہون اس کی مجبوری سمجھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بینا پولیس کو بتائے وہ اس لی سے کیسے چھوٹ کر رہا پائے یہاں رات بار ڈائیون سو نہیں پاتی اسے برے برے سپنے آتے ہیں کہ لی اسے اٹیک کر رہا ہے یا گہون کو اٹیک کر رہا ہے پھر اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن کے پاس جاتی ہے اور بڑی کنفیوز ہوتی ہے کہ لی پر کمپلین کروں یا نہیں اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور وہاں پر آتا ہے اور وہ انتی کرتا ہے کہ پلیز کمپلین مت کیجئے میں نے شیف گہون سے بات کر لیے آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اس کی باتیں سنگا ڈائیون گھر لوڑ رہی ہوتی ہے گہون وہاں آ کر ڈائیون کو ڈارتا ہے کہ اگر باہر جانا ہی ہے تو ماں یا نانی کو ساتھ لے کر جاؤ لیکن ڈائیون ایک بھی شبد نہیں کہتی پھر وہ ریسٹران میں جا کر اپنا کام ختم کر کے گھر کے لے نکلتی ہے گہون پوچھتا ہے کہ تم اتنی اداسک گہون مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی سچ بتاؤ اب ڈائیون کو ڈر ہے کہ اگر سائی کو لینے اسے اور گہون کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو وہ گہون پر اٹیک کرے گا اسی لئے وہ کہتی ہے کہ اگر میں اور تم نہ ملتے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی آج کی بات ہم دونوں صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے تو اچھا یہ ہوگا یہ سن کر گہون کو بہت ہی غصہ آتا ہے ارے اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے تم میری سیفٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو لیکن میری وجہ سے لیے تمہاری جان کی پیچھے پڑا ہوا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں سین ہی پاؤں گی کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور اس طرح وہ اپنے دل کی بات ساپسا بتا دیتی ہے یہ سن کر گہون بڑا ہی شوق ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ درو مت یہ ضروری نہیں کہ تم بھی مجھ سے پیار کرو تم تو مجھے صرف اس ریسٹرون کی ایک سٹاپ ہی سمجھتے ہو ہے نا میں تم سے بات کروں یا نہ کروں اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اتنا کچھ کہہ کر وہ گہون کے جواب کا انجزار نہیں کرتی اور سیدھے پولیس اسٹریشن سے چلی جاتی ہے لیکن اندر جانے سے پہلے اسے لی کا کول آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس میں میرے بارے میں کمپلینٹ کرو گی تو سب سے پہلے میں تمہیں ارش کریں گے ڈاہین کہتی ہے کہ مجھے اب اس کا کوئی ڈر نہیں ہے میں ارشٹ ہونے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن تمہیں تمہاری غلطی کی سزا میں دلا کر ہی رہوں گے لیو انتی کرتا ہے کہ اندر مت جاؤ ہم بچون سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچ بھی ہوا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آئندہ تم نے مجھے پریشان کیا تو اس بارہ فریز میں بند کر کے فریز ہی کر دوں گے اس طرح اسے وان کر کے وہ اسٹریشن کے اندر جاتی ہے تو یوگین اسے کال کرتی ہے وہ ڈاہین کو ترونت ریسٹرون میں آنے کو کہتی ہے پھر ڈاہین ریسٹرون لوٹ آتی ہے پر منجو اور جے نے ڈاہین کو پولیس اسٹریشن آتے ہوئے اور بینہ کچھ کہے جاتے ہوئے دیکھ جاتا وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی ہر بار کچھ کہنے کے لئے اسٹریشن تک آتی ہے اور پھر بینہ کچھ کہے لوٹ جاتی ہے آخر ماجرہ کیا ہے اس بات کا پتہ لگانے ہوئے راؤٹس پر نکلتے ہیں یہاں یوگین گیہون کے ریسٹرون میں بیٹھی ہوتی ہے گیہون کہتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی ریسٹرون کھولا ہے اور مجھے آپ جیسی ایکسپیرینس شیف کی ضرورت ہے مجھے بہت برا لگا کہ آپ اچانک نوکری چھوڑ کر چلی گئے ان کی باتوں کی بیچ میں ڈاہین بھی آ جاتی ہے پر اب ایک نئی مسئبت آ گئی ہے ڈاہین کو فالو کر کے لی بھی وہاں پر آ گیا ہے اور لی کو دیکھتے ہی نہ جانے یوگین کو کیا سوجا وہ ایک چاکو لے کر لی کو اٹیک کرنے جاتی ہے اور ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ہو گیا رہا ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یوگین اپنے بھائی کو اٹیک کرنے کیوں جا رہی تھی خیر اگلے اپیسوڈ نے پتا چل جائے گا کہ آپ کا گیس ٹھیک تھا یا غلط باقی بھائی اگر یہ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل امت بھولیے باقی ملتا ہے کلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈبای اور فینلی تھنکس ور واشنگ